اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے افضل و مان میں رکھیں اور میں بھی الحمدللہ بلکل خیر و آفیت سے ہوں آج جو میں ریسپے آپ لوگوں کے ساتھ خیر کرنے والی ہیں وہ ہے چکر تندوری ونگز کی جو کہ بہت مزے کی بندی ہیں لا جواب بندی ہیں اور وہ بھی بغیر ہون کے میں آپ کو بتاؤں گی اور کیا کہتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں آرام سے ریڈی ہو جاتی کی کوئی ٹنچن والی بات نہیں ہے آپ کے پاس اگر گھر کا تندوری مصال ہے وہ یوز کر لیں بازار کا ہے وہ کر لیں تو میں آپ اس کی ریسپے بتاتی ہوں کہ میں کیا کیا چیتے ڈالنے والا ہوں اس میں اور لیکن ریسپے سے پہلے نا ایک بات کرنی ہے آپ سے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دینا بلے کو آئیکن کو پریس کر دینا اور جس نے ابھی مجھے نا کل یہ پرسو میسیج آئے تھا کسی کا کہ میں آپ کی نیو سبسکرائبر ہوں ان کا بہت شکریہ سوری میں نام بھول گئی وانہ میں ضرور مینشن کرتا ہوں میں نے خیر ان کو میسیج میں تھنکس بولا تھا اور ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنے والی ہوں چکن تندوری میں چکن ونگز تو ظاہر ہے ڈیفنیٹلی جائیں گی یہ میں نے دھوکے اور ان کو ہلکا سا ڈرائ کر لی ہے تاکہ پانی نہ رہے اس میں اور جو سپائسیز جائیں گے وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ لیسن کا پیسٹ ہے اور سوکا دھنیا ہے پیسا ہوا اور یہ فوڈ کلر ہے زردے کا جو ہے تھوڑا سا بس ایک چٹکی کہلیں اور یہ تندوری مسالہ ہے میرے پاس بازار کا ہے میں بازار کا ڈالوں گی اور یہ دہی ہے دہی کے اندر میں نے ہری مرچے جو ہے وہ گرائنڈ کر لی ہے اچھا مجھے نا ایک لیمن بھی ڈال ہے سوری لیمن میں بھول گئی ہوں میں لیمن لے کی آتی ہوں تو میں لے گئی ہوں لیمن یہ فریج میں لیمن پڑے پڑے ڈرائے ہو گئے لیکن خراب نہیں ہے کلر چینج ہوئے ان کا تو خیر ہے ہمیں ان کا جوسی چاہیے ہے سرکے کی نسبت نا آپ لوگ اگر لیمن گھر میں ہے تو لیمن ہی ڈالیں اس کا ٹیسٹر لگ گیا ٹھیک ہے نا یہ سارے مسالے جو ہے نا یہ دہی میں ڈال لوں گی اسی میں ایڈ کر لوں گی اور یہ اس میں نا صرف لیسن کا جو ہے وہ پیسٹ جائے گا ادھرہ کا نہیں ٹھیک ہے اور یہ اس میں مکس کر لیتی ہوں اور یہ دو لیمن ہے ان کو بھی میں نچورتی ہوں اسی میں اس کو آپ نے نا میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے ٹھیک ہے کیونکہ پھرنا بہت اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو جاتا ہے اور سوفٹ بھی رہتا ہے اور جلدی ریڈی ہو جاتا ہے پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں نا چولے پہ بھی بغیر اوون کے جب آپ ان کو کریں گے نا تو بس پندرہ بیس منٹ لگیں گے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور تھوڑا س میں ڈانوں گی اس میں آئل تقریباً ایک ڈیرھ چمچ ٹھیک ہے بس اور میں اس کو جو ہے اچھی طرح سے وہ یہ مکس کر لیتی ہوں تاکہ سارے مسالے جو ہے اس کے اندر شیٹ اس کے اندر نہ مکس ہو جائیں کیونکہ میرے ہاتھ میں فون پکڑا ہوئے میں ویڈیو خود بھی بنا رہی ہوں اس لیے ذرا تھوڑا سا گڑڑ ہو جاتی ہے اب یہ جو میں نے بیٹر بنایا ہے یہ سارا یہ ونگز کے اوپر ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے گرمی ہے پڑتے آج کل وہ چکن جو ہے چکن کا سالن کھانے کو دل کرتا ہے وہ بنا لو تو پڑا ہی رہتا ہے اس طرح چکن کھایا جائے گا چکن پلاو بنا لو کراٹھا رول بنا لو یا چکن شورما بنا لو اس طرح کھا لیتی ہیں ویسے چکن کا سالن پڑا ہونا وہ آپ یقین کریں وہ نہیں ختم ہوتا تو ایسے بابی کیو ٹائپ کی چیزیں جو ہیں نا یہ تو فٹا فٹی یہ تو بچتی بھی نہیں ہے چلے یہ چکن تندوری جو ہے یہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دی ہے اب تقریباً میں اس کو ڈیر دو گھنٹے رکھ دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب میں بناتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ وہ نمک وغیرہ تو تندوری مسالے میں ڈالے ہی ہوتے ہیں اس لئے آپ کو ایکسرا سے لگ سے ہٹ کے کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نا بلیک پیپر نا نمک اس ٹائپ کی چیزیں ٹھیک ہے اور بس میں نے وہ سوکا دھنیا ڈالا ہے ذرا اچھا ادھر میں نے چکن تندوری جو ہے نا تقریباً دو سے ڈائی گھنٹوں کے بعد میں نے چولے پر رکھتی ہے پین میں ڈال کے جو اس کی میرینیشن تھی نا وہ دہی والی لیمن والی یہ بس اس ہی پانی میں جو ہے نا انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کو ایکسرا ڈالنے کی بلکت ضرورت نہیں آنچ آپ نے ہنکی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ بیس میلٹ میں انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ دکھے چکن بس ڈائیڈی ہو رہی ہے اب میں اس کی سائر جو ہے نا چینج کر دوں گی یہ آپ اس کی لئے دیکھیں ذرا کیونکہ ایکسرا پانی آپ کو ڈالنے کی بلکت بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے اسی میں ہلکی آنچ کرنی بہت ہلکی بھی نہیں سلو ٹو میڈیم جیسے ہوتی نا اس ٹائپ کی رکھنی ہے بس ایک بار ادھر سے تو پڑ گیا ہے دوسری سائیڈ پلٹا ہوں گے اور یہ تقریباً ریڈی ہوں گا اس کے بعد جو ہے میں اس کو کوئلے کا دوں گی سموک کوئلہ ہے اس کو میں رکھتا ہوں ابھی دوسرے چولے پر دہکانے کے لئے کیونکہ اوون میں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت آرام سے بس آپ اس کو رکھنے اور یہ خود ہی ہو جائے گا لیکن خیر یہ بھی اتنا مشکلیں باہر گھر میں اوون ہوتا نہیں ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں کہ آرام سے چکن تندوری گھر میں ریڈی ہو جائے گا اور بھی بلکل تھوڑا سا ڈال لیں بس یہ تقریباً پانچ چھے منٹ ہو رہے ہیں یہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ اس کو ڈھک دینے اوپر سے تاکہ سٹین میں یہ جلدی سے ہو جاتا ہے اچھا یہاں جو ہے میں نے کوئلہ رکھ دی ہے اوپر میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ سموٹ دینے مجھے ٹھیک ہے اور اوپر میں ڈھک دوں گی جی چکن تندوری ونگز جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہیں میں بس اس کو پر دھنیا گارنش کر رہی تھی الحمدللہ میں آپ کو اس کے لئے تو بکھا رہی ہوں جو کہ بہت مزے کی اورانا لگی ہے یہ چکن تندوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے اب ٹھیک ہے اور آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کا ہے بنائے ونگز ہیں یہ بہت جلدی ہو جاتی ہے رام سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور بس کوئلے کا دھوان لگایا تو بابی کیوں کی وہ ٹیسٹ آ رہا ہے ساتھ رکھائیں میں نے کیچپ اور کیچپ کے ساتھ انجوئے کریں یا دہی کے ساتھ انجوئے کریں تو مزا ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے لوگوں کی اجازت آپ نے ضرور بنانے اور مجھے فیڈبیک دینے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ